ہمارے سے زمشہ نشست آباد ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو کہ آج اس محفل کے روح رواں ہیں اور ملاخہ مہراشتہ کے زمشہ مخرین مجھے دشمار ہوتا ہے اور جو کہ اس سفر کی ملیقیم لطرغن الجحیم ثم لطرغنها عین اليقیم ثم لتسألن يومئذ عن النیم صدق اللہ العزیم ثم لط having ثم لط領ان ملاخن ثم لطن موسیقی 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 مجھے 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 جاؤں. ہندی ایک آجانے والمسکاروں میں سے ڈجائنے سيئے. آپ کو دیکھتے ہیں. اس پرآر بس کا ذاہنا ستارے گیا. اسolyam بن مہ lavender کو دیکھتے ہیں ایک مہرد ہے. ڈجائیں 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 ڈجائیں. 132 ڈجائیں 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 ڈجائیں. موسیقی 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 بیان کرتے تھے نماز جمعہ سے پہلے تو ایک دیہاتی بڑا بڑی دور سے مہرولی وہ علاقہ ہے جہاں پر قطب منار ہے بڑی دور سے آیا دکھائی نہیں دیتا چلنے صحیح طریقے سے نہیں آتا کبھی سواری ملی کبھی پیدل چلا اور جامہ مرجید دلی میں آیا کہ میں نماز جمعہ ادا کرو اسماعی شہید کے پیچھے تو شاید نماز جمعہ قطب ہو گئی تھی اور شاید اسماعی شہید مرجید میں موجود تھے اس نے پوچھا نماز انہوں نے کہا چچا جان کیا باتیں آپ کہاں سے آئے کہا میں پھلا آیا کے سے آیا ہوں اور اسماعی شہید جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کیلئے آیا ہوں کہ آئے بھی نماز نہیں ہوئی وہ گھڑی کا دور نہیں تھا اس وقت میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو حضرت اور پیس بک اور واتس اپ کا بھی دور نہیں تھا کہ کئی سے تصویر دیکھ جاتی اسماعی شہید کی تو حضرت نے یہ کہا کہ چچا جان آپ تو نماز کا وقت قدم ہو گیا جب یہ کہا تو بھوڑے نے ایک سرد آہ پرے کہ افہو اتنی مدتوں کے بعد مجھے موقع ملا کہ آؤ اسماعی شہید کا بیان سنو اس کے پیچھے نماز پڑھو یہ توفیق بھی چلے گی تو حضرت نے اس وقت کہا چچا جان آپ ناراض مت ہو میں آپ کو بیان سناؤں گا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا پھر اس کے بعد اسماعی شہید نے وہ جمبہ پینا وہ کہے لگا مجھے تیرا بیان نہیں سننا ہے مجھے تو مولی اسماعی شہید کا بیان سننا ہے چونہ چلے لوگ جمعوئے کا حضرت چچا یہ ہی اسماعی شہید ہے تو شاہ اسماعی شہید نے وہ جمبہ جو جمعہ کے قطبے کے لیے پینا کرتے تھے وہ جمبہ پینا اس پہ آبا چڑھائی دستار باندھی جامہ مسجد کے ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر کے جب بات قتم کی لوگوں نے پوچھا حضرت ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا احتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی تو حضرت نے یہ جواب دیا طلبگار ایک بھی ہو تو وہ ہزاروں سے بہتر ہے طلبگار کے والا ایک بھی ہو وہ ہزار آدمی سے بہتر ہے اس لیے مانمائیوں سونے کی ضرورت نہیں ہے تو انقلاب قیامت کا انتظار نہ کر جو خود ہو سکے آپ ہی انقلاب پیدا کر اور یہاں پر جو پروگرام کے اہم نکات ہیں بابری سے کنیری تک بابری مسجد کیا ہے بابری مسجد کے ٹاپک کو کیوں چھیڑا جاتا ہے بار بار کیوں پرے گا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے پندرہی صدی کی اندر میں بابر فرغانہ کی حکومت کا والی ہوا کنگری میں والد کے جانے کے بعد میں اور یہ حال ہوا بابر کا بلکل بے آر و مددگار بلکل بے آر و مددگار وہاں پہ ایک اللہ والے بزرگ سے اس نے مشورہ کیا کہ میں کیا کرو انہوں نے کہا افغانستان کے جو قبائل ہیں وہ تجھے ٹکنے نہیں دیں گے آپ یہ چاہتا ہے تو تو ہندوستان چلا جا بابر آیا ہندوستان اور جب ہندوستان آیا پہلے حملہ آور کے روپ میں نہیں آیا جب یہاں پر کوئی ہندو بادشاہ نہیں تھا مسلمان بادشاہ تھا لودی کاندان کا بادشاہ ابراہیم لودی اور اس کا جو کاندان تھا تین بادشاہ ہوئے لودی کاندان میں بہلول لودی سکندر لودی ابراہیم لودی جب بابر آیا مسافر کی حیثیت سے آیا کھانے پینے کا بھی اس کے پاس کچھ نظم نہیں تھا بے یار و مرددار آیا اور آنے کے بعد جب اس کے ملک کے حالات کا جائزہ لیا اس گاؤں کے اندر میں آیا جسی آیودھیا کہا جاتا ہے تو آیودھیا کے اندر میں جیسا کہ ہمارے انگرے جی نے بتایا تھی بادشاہلی مسلمان تھے بابر بڑا ہوشیار تھا اس نے حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ بات تو آپ شکردر لودھی سے بھی کہہ سکتے ہیں نا آپ نے کہا تو وہ بھی مسجد بنا سکتا ہے نا تو وہ حضرت کہنے لگے بابر یہ میرا دل ہے تیرے اوپر آ گیا بنانا چاہتے ہیں تو بنائے نہیں بنانا چاہتا ہے تو چھوڑ دے اللہ کسی اور کو کھڑا دے چنانچہ یہ واپس گیا واپس جانے کے بعد پاندرہ سو چھکبیس ایسوی میں پانی پت کے میدان میں دھمسان کی لڑائی ابراہیم لودھی کی اور بابر کی بارہ ہزار کی پوچ بابر کی ابراہیم لودھی کے پاس ساٹھ سے ستہ ہزار کے پوچ آمدے سامنے کی لڑائی بابر نے بڑی جنگی مہارتوں سے وہ فتح حاصل کی اور فتح حاصل کرنے کے بعد جب وہ آجودھیا گیا آجودھیا گیا تو حضرت موسیٰ آشقہ کا انتقال ہو جگا ان کی قبر پہ گیا اور قبر پہ جانے کے بعد اس چموترے کو دیکھا گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا جتنے برامن تھے سارے برامن جمع ہوئے جتنے تھاکر تھے سارے تھاکر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد میں بابر نے ان سب کو بلا کر پوچھا اتحاص کے اندر میں قرآویں موجود ہیں تاریخ کے اندر میں اس کی سارے سبوت موجود ہیں جب بلایا گیا لوگوں کو اس نے یہ کہا دیکھو کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مجھے بتائے لوگوں نے کہا ہم پر کوئی ظلم نہیں پھر اس کے بعد برامنوں سے تھاکروں سے پوچھا کہ میں ہم پر مسجد بنانا چاہتا ہوں اور جو باتیں ہوتے ہیں جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کیا مجھے مسجد بنانے کی اجازت ہے لوگوں نے کہا کہ مہا بلی آپ بھی ہمارے انداد آتا ہے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں آپ بھی ہمارے انداد آتا ہے آپ جو چاہے کریں بابر نے کہا اس زمین کا مالی کون ہے کہا کہ اس زمین کا مالی کوئی نہیں کہا پھر بھی جتنے غریب ہیں جن کو رہنے کی جگہ نہیں ہے میں ان کو اس زمین کا مالک سمجھتے ہوئے یہ مسجد کی جو زمین ہے ان سے قریدیت رقم میں میں لیتا ہوں اور قرید کر کے لیتا ہوں ان کو رقم عطا کی اور رقم عطا کر کے بابری مسجد کی جگہ قریدی طور پر اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ اس طرح کا ماملہ نہیں کرتے لیکن نجانے اس کے دل میں کیا ہوگی اور پھر جو وہاں قریب کے عوض کے علاقے کے گورنر تھے میر کچھ نام ہیں ان کا ان کو ذمہ دائی دی کہ آپ نے اس مسجد کو بنانا ہے اور مسجد تیار ایک ماملہ تو حل ہوا لیکن یہاں پر جو پھرکا پرستہ کرتے ہیں ان کے دیواروں کی اندر میں یہ بات کسی نے بٹھائی نہ معلوم کیسے بٹھائی کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جائے اور ٹارگٹ بنا کر کے ایک قوم پر ظلم کیا جائے اور ویعات ہو رہا ہے بابری مسجد ہندوستان میں جو بنی یہ پہلی مسجد نہیں ہے اس سے پہلے بھی مساجد بنی گئی لیکن بابری مسجد کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑی سی عجیب و غریب تاریخ بابری مسجد کو یہ جو پھرکا پرستہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہندوستان میں پہلا ہے مسلمانیواز جبکہ اس سے پہلے لوزی کانگان ہوا خلجی کانگان ہوا طبلق کانگان ہوا کانگان ہے غلامان ہوا شہابوتین گوری سے لے کر کے اور ناصرودین بلپن سے لے کر کے ناصرودین کماجہ سے لے کر کے اور فیروز شاہ تغلق محمد شاہ تغلق ایک تاریخ ہے اس ملک میں مسلمانوں کی لیکن جان بوجھ کر کے ان چیزوں کو جوئے پرے رہا ہے اور قوم کا جوئے اتصال کیا جا رہا ہے اس لیے ضرورت ہے اگرنس کی ضرورت ہے ویداری کی آج ضرورت ہے اتحاد کی ہے آج ہمارے جو پھرکا پرست لوگ ہیں ان کو تو تاریخ معلوم ہے لیکن ہمیں تاریخ معلوم نہیں آج انہیں کو معلوم ہے بابر کب آیا تھا کب کہا گیا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہمیں کچھ معلومات کرنے کی ضرورت نہیں یہ غلط بات ہے اپنی تاریخ کو معلوم کریں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ بنائیں تاریخ بتائیں اور یہ بات رہن میں رکھیں ہم بھوکو رہ لیں گے پیاس سے مریں گے اور ساری محرومیاں برداش کریں گے لیکن کربلا والوں کا دامت نہیں توڑے کربلا والوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے قربانیاں نہیں چھوڑیں گے آج ہم قربانیوں سے جوئے پریشان ہوتے ہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے اپو سلطان پیدا ہونا مسلمان راہ بولتا بھی اپو سلطان پیدا ہونا اور ہمارا دوسرے سماج کرا بولتا بابا ساں بیٹ کر پیدا ہونا تیسرا بولتا شیواجی بھاراج پیدا ہونا لیکن کا ہونا پڑوسی کے گھر میں ہونا اور لڑو کون کھانا ہم نے کھا آج ہم بھستل بنیں ڈرکوک بنیں آج حکومتوں کی آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا حکومتیں بدلتی رہتی ہیں حکومتوں کے بدلنے سے خبرانے کی ضرورت نہیں ہیں کبھی یہ آتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں دونوں کی اندر میں ایک سنگنپت کا معاملہ ہوتا ہے اور جو ہوتر ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے اب گجرات کے الیکشن کا ریزلٹ آ ہے سارے لوگ اب مسلمان اور کانگریس ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کانگریس کا بچہ ہے کانگریس اور مسلمان سے بلکل غلط بات ہے بلکل نہیں سب سے بڑھے اگر ہم پیچھے کی طرف جائے رہے ہیں مجھے کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں کا جو سیاسی وجود ہے وہ سیاسی وجود کس طرح کا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن سارے چورہوں پر اور سارے مکڑے اگر کوئی بھی آ جائے سو میں سے سو بھی آ جائے تو کیا ہوگا آج پلستین کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں پتھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہتھیاروں کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں حالات ہمارے کاغو میں ہیں ہم اپنے سے رہیں گے حالات ہماری اکتیار میں ہم اپنے داردار نہیں کریں گے لیکن اگر چھوٹے سے چوہے کو بھی اور سام کے بچے کو بھی کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ برابر مل میں سے اپنا مہوں اپنا جو زہر ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو گھمرانی کی کیا سکتا ہے آج ایک قوم کو انجانہ سکو اس قوم کو ضور کر دیجئے اللہ نے فرمایا لا تہینوں درو مت لا تہزنوں درپوک مت بنو بستل مت بنو وان کمال آلو نائن کنتو مومنی سربلتی تمہارے کسمت میں بشرتے کہ تم مومن ہو ایمان والے بنو کربلا والوں کا در پیدا کرو مسلم آرکشن آج مسلم آرکشن کے نام پر مسلمانوں کا جو ہے استحصال کیا گیا آرکشن کے بڑے بڑے پروگرام ہم لوگوں نے لیے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا اور اس کی وجہ تعلیم کی کمی تعلیم کا خوددار آرکشن کے تعلق سے مورچہ ہم نے اپنے یہاں نکالے جب تہسیل آپس سے واپس آ رہے ہیں سر تہسیل آپس سے واپس آ رہے ہیں ایک دو جو ہے اچھی بڑی عمر کے لوگ آئے اور کرنے لگے کہ مسلم آرکشن ملا کے نہیں یہ آورنے سون یہ بیداری ہے ہماری تعلیم کو عام کریں تعلیم کو عام کرو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں ہمارے ایسے کتنے مہلے ہمارے جو ہے نگر سیوک صاحب جو اسٹیج پر بیٹے میں کاس طور سے میں ان کی توجہ چاہوں گا آپ کا جو مہلہ آئے اس مہلے کے گھر گھر پہ آپ جائیں گھر گھر میں بھومیں کہ کتنے بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں اور کیا یہاں پر انگلواری کا بالواری کا نظم ہے اور نہیں جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے ہیں تعلیم سے ایک بچہ انسار شیخ بن سکتا ہے ایک بچہ اے بی جی کلام بن سکتا ہے تعلیم والوں کو جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کو ایک دن انہیں سلام کرنا ہی پڑتا ہے اس کے بغیر چاہرہ ہی نہیں ہوتا اور تعلیم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے جو آج ہمارے مہلوں اور بستیوں کا حال ہے بچہ بھی اسی ہوتل میں چائے پیتا ہے باپ بھی اسی ہوتل میں چائے پیتا ہے کمانا کھانا یہ زندگی نہیں ہے ڈیولکمنٹ لائے تعلیمی بیداری پیدا کریں تاکہ ہماری قوم کے اندر میں پھر سے ایسے لوگ پیدا ہو کہ کٹر سے کٹر پھر کا پرس کٹر سے کٹر ذاتی وادی کو اس کو سلام کرنا پڑے کہ اس کی محنتوں کو سلام مسلم آرکشن کے لئے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی لیکن تلوار آگئی پرسند اللہ پرسند اللہ بھوٹ پر یہ تلوار آئی کہ تین تلوار اب کتنا بڑا ظلمہیہ اور کتنا بڑا حتی اچارہ ہے تین تلوار والے کو سزا تین سال کی سزا چل رہی ہے اگر کوئی زبانی تلوار دیتا یا تین تلوار دیتا تو تین سال کی سزا لیکن سزا کس چیز کی ہمارا قانون یہ کہتا ہے اب کسی نے کسی کو گولی سے مار دیا وہ مر گیا تو اس کو سزا ہے موت ہوگی تین سو دو ہوگی قید ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا پورا عمر مرکہ جو ہے عمر قید ہوگی لیکن مرا ہی نہیں تو اس کو سزا کیسے لیکن جب دلاغ کا معاملہ آئے تو ہمارے فاضل جج اور رکلا یہ کہتی ہے ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ تلاغ ہوں گے بھی نہیں اور اس کو تین سال کی سزا ہوگی اب تلاغ ہی نہیں ہوگی تین بولو دس بولو پچاس بولو اور تین سال کی سزا ہوگی اب یہ تین سال تھا یہ ویچاری بھی بیٹھی بھی ہے یہاں پہ انہیں بھی بیٹھاوائے اندر نہ انہیں چھکٹنی نہ انہیں چھکٹا اور جیل کی سلاپوں کے پیچھے ہے یہ کتنا بڑا مزاق ہے بھوڑا مزاق ہے اور یہ مزاق کیوں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہماری ملی بیداری کی کبھی سے بات بات پر جو ہے ہم بلج رہے ہیں بات بات پر طلاق تک جو ہے نوہ ہے تو بڑی مشکلیں آتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ سفر میں دھوک تو ہوگی جو سر چل سکو تو چلو سفر میں دھوک تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبی ہے پھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں تم اپنے آپ کو بدل سکو تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کے اگر سمل سکو تو چلو بھائیوں بڑا حالہ قراب سے قراب کر ہوتے چاہے صرف ملک کے نہیں عالمی حالات جو ہیں سارے کے سارے روزانہ مسلمانوں کو پریشان کرنے والے حالات ہیں ایسے وقت میں ہمیں چند کام کرنے ہیں سب سے پہلی چیز سچا پکا مسلمان بننا سچا پکا مسلمان مسلمان دھوکہ نہیں دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان جہولی نہیں کرتا مسلمان شراب دے پیتا ایک اللہ کی توہید کو اپنی زندگی میں لانا مخلوق کا قوم دل سے نکار کر کے اللہ کا قوم دل کی اندر میں ڈالنا اور دامے درمے سکنے جس طرح سے بھی ہو قوم ملت کے کام کرنا ایک آخری مثال دے کر کہ اپنی بات کٹم کرتا ہوں ایک شہر جل رہا تھا جلتے ہوئے شہر میں بڑی بڑی اونچی اونچی آگ لگی ہوئی تھی ایک چڑیا چوچ کی اندر میں پانی لاکر کے آگ آگ میں ڈال رہی کیا اس کے چوچ سے پانی بجھے گا نہیں بجھے گا کسی نے پوچھا چڑیا یہ تیری جو چوچ ہے چوچ کی اندر میں جو پانی ہے وہ تو ڈال رہی ہے کیا اسے آگ بجھے گی چڑیا کہنے لگی یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ آگ نہیں بجھے گی لیکن مستقبل کا مورے جب اس شہر کی تاریخ لکھے گا میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا آگ لگانے والوں میں نہیں آج بلچہ میں کسرہ سیاہ بھائی سوستہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں جس طرح سے بھی ہو اپنے جس تندہ سے بھی انہوں نے اس کام کو کیا ہے قوم کے اندر میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ کامیابی اور بھی ملے گی پروگرام ہو گیا ہم لوگ تھنڈے ہو گئے یہ ہماری تاریخ ہے تو یہ تاریخ نہ دھو رہے ہیں پروگرام ہونے کے بعد اس پر کیا کیا ہم نے ایکشن لیا ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں اور تحریک کس طرح سے پہنچ رہی ہے اسکولوں کے اندر میں ہمارے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے کی ہوئے اس تعلق سے مستقل جو ہے یہ تنظیم کام کر رہی ہے میری نیف کو اشاعت ہے اللہ تبارک و تعالی اس تنظیم کو نظرِ بس سے بچائے دن دونی رات چومی ترقی نصیب فرمائے واکر و دعوان ملت کا درب یہ کچھ تو اس میں جانا ہے کچھ تو اس میں جاورت دیا ہے اس کے لئے شب و لوز آپ نے خرش کرنے والے حاجی جاوید فاشا صاحب ابھی جس انداز بیشی صاحب حضمت صاحب اور میرے رہنوما شہر پرلی کی خودر شخصیت صاحب پرل صاحب اور یہاں پہ موجود تمام شہریان پرلی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ 18 ڈیسیمبر مہیننٹی پر اخیت حق دن یہ اخیتوں کے حق کے دن کے طور پر وہ منا رہے ہیں اور یہ منانا آج کے حالات میں اشد ضروری ملک کی سیاست مسلمانوں کو جس طرح اپنی سیاست کیلئے استعمال کر رہی ہے اس وقت میں یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے حق کی لڑائی کیلئے کھڑے ہو جائیں آج بھارت بھارت کا مسلمان اس ملکی سیاست کا ایک لاؤنا بنا رہا ہے جو اس کی اصل مسائل ہے اس پر کوئی بہت نہیں اور جو باتیں ہو رہی ہے اس سے آج کی مسلمان کوئی تعلق نہیں یہ بات آپ سب کو سمجھنا ہے جو حاضر ہے وہ سمجھیں اور جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچ ہے دیکھئے ہمارے ملک کا دستور تو بہت آلہ لکھا رہا دستور نے ہمیں وہ بنیادی ہوا جو خوب ہے بنیادی وہ ہم کو ملے اپنے تحزید کی حفاظت کرنے کا ہم کیا یہ بہت بڑی باتیں تھی آج یہ باتیں ہم کو بہت آسان لگتی ہو لیکن سوچئے کہ کہ اُس وقت جب دستور لکھا جا رہا تھا پاکستان موجود میں آ چکا تھا ہمارے ہی کچھ مسلمان بھائیوں نے اس ملک کو ہے تو بھائیوں مسلمانوں نے ہماری مجھ کے ٹکڑے کیے اور ایسے حالات میں دستور جب لکھا گیا تو ڈاکٹر بابا صاحب امدر کر ہم کو ممنوع ہونا چاہیے کہ انہوں نے دستور میں انسانی حقوق گنیادی حقوق اور اس سے جا کر آگے بڑھ کر اقلیتوں کو جو حقوق دیئے ہیں وہ قابلی تیر ہیں مسلمان ہمیشہ ہمکا شکر بزار رہے گا لیکن بات یہاں ختم ہوتی تو بہتر بات یہاں ختم نہیں ہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں ایک کے بعد ایک سرکاری آئی کانگریس نے یہاں پر سب سے زیادہ حرومت کی لیکن ان کی نیت مسلمانوں کے تعلق سے ٹھیک ہی بی جی پی سے تو ہمیں کوئی شکایٹ نہیں ہے ان کا کھلا آج انڈا ہے آر ایساس کھلے طور پر ہم سے ہے تو اپنی بات ہمارے سامنے رکھتی لیکن کانگریس کو ہم سب سے زیادہ حوپ دے پہے ہیں کانگریس کو اپنا سمجھتے ہیں میں کسی سیاسی پارٹی کے مخالفت میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی ملت کی مسلمانوں کی درد کی بات کر رہا ہوں ستر سالوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ کس طرح میرا ارمان اسی تعلق سے ہے مسلمانوں کے ساتھ نائم ساتھی کبتا ستر سالوں میں ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ لیں میں چودہ سو سال پہلے کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا میں موگلوں کی بادشاہ کی تاریخ میں بھی نہیں جانا چاہتا میں اسے اپنے آپ کو چھوڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا میں اپنے باہ اپنے دادا کے تاریخ تک جانا چاہتا ہوں جو ستر سال سے ہے تو اس ملک میں ہے تو آزاری کے بعد رہ رہے ہیں اور ان ستر سالوں میں ملک کے حالات کس طرح بتلے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ لیں ہمارے سیاسی حق تعلیمی حق جس طرح یہاں کے حکمرانوں کو ادا کرنا چاہیئے تھا وہ اس طرح ادا نہیں کیے ہم کو ہمیشہ اس چیز سے ڈالایا گیا کہ اگر یہ طاقتیں اگر اس ملک میں آ جائیں تو آپ کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائیں گا اس لئے آپ ہم کو ووٹ ڈالتے رہیے ہم آپ کے محافظ ہیں ہم آپ کو آگے لے جائیں یہ جو جاگران پریشت رکھی گئی ہے اس کا مقصد ہی جاگرط ہونا ہے یہ جاگران کے میننگ کیا ہے ہم کو جاگنا ہوں ہمیں باشیور بننا ہے ہمیں اپنے ہی ہمارے مستقبل کو سہی کرے گا آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دستورِ ہند کو لے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں ان طاقتوں کو ہم کو سہی چھلنا ہے جو ہمارا اصلا ہتیار ہے وہ ووٹین کا عدیار ہے تو کیا ہم وہ سہی استعمال کر رہے ہیں آج ہم اگر پائی کا سے لے کر کوئی بھی الیکشن ہی اب دیکھتے ہیں تو کیا حال موسلمان مولے میں دیکھتیا ہے الیکشن کے پہلے کی جو رات ہوتی ہے کیا نظار آگا کیا اسے سے تقدیر آپ کی بدلیں میں بہت بڑے بڑی باتیں یہ ہیں آپ کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتا میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنا چاہتا ہوں انڈری صاحب نے کہا کہ تعلیم کا مکتان جی ہاں پلکل ہے لیکن اس کی وجوات کیا ہے ملت آج جس گریبی سے دوچار ہے جس گریبی سے وہ گزر رہی ہے اور ایک طرح ہمارا مل تعلیم کو دن پہ دن مہنگا کرتے جا رہا ہے ایسے وقت میں مسلمان تعلیم حاصل کرے بھی تو کیسا حاصل کرے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ بھلک میریٹ میں آجائے آپ سو میں سے سو فیصد نمبر لے لیں تب بھی ایک گریب مسلمان اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا سو میں سے سو فیصد نمبر لینے پر بھی گورننٹ کولنٹ میں اس کا نمبر لگنے پر بھی کہیں ایسے بھی سالے ہیں ہمارے پاس تو ایک طرف ملک میں یہ حالات دوسری طرف ملت کے یہ حالات تو اس وقت ہمیں سوچنا ہمیں جاگرود ہونا ہے ہمیں باشور ہونا ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے حد تک جاگرود ہو کر اپنے پڑوسی مسلمان کو اپنے پڑوسی جو بھی ہے اس کو جاگرود کرنا ہے تب تک یہ ماہول نہیں بدلنے یہ جو ملک کے حالات ہیں یہ نہیں بدلنے آپ اس کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو بدلنا ہوگا آپ کی سوچ کو بدلنا ہوگا اور اس سوچ کو آپ کو عام کرنا ہوگا آپ کی سوچ ہر گھر جائے ہر شخص کے پاس جائے ہر خرد کے پاس جائے تب تک کیلی آئیں حکومت ایک طرف اپنا کام کر رہی ہے کرتے رہیں گی ملک کی سیاست آپ کی تکتے نہیں بدلنے ہوگا آج ملک کی سیاست جس اور جا رہی ہے جس دھارے پہ بہہ رہی ہے پورے ملک میں یہ میسیج دیا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ لنچنگ بھی اگر مسلمان کی ہوتی ہے وہ آپ سے مسلمانوں کو خرد بھی کیا جاتا ہے تو بھی یہاں پہ کوئی سوچے نہیں کوئی تیار نہیں آپ کو تکلیف دے کر حکومتیں بن رہی ہے اور یہ میسیج گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے آج آپ نے دیکھ ملک کے جس طرح حالات ہیں مہنگائی ہیں بے روزگاری ہیں لیکن گجراتیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ بڑے جاگرن جاگرن اس طرح کرنا ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھنا ہو یہ لڑائی ہم تب ہی لڑیں گے اور یاد رکھ یہ بھی مذہبی لڑائی نہیں یہ سیاسی لڑائی ہمارے کے خلاف جو پرپوگرنہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہندو نہیں ہیں ہندو ہمارے بھائی ہیں سگیوں سے ہم ان کے ساتھ رہنٹے آئے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ہندو کے بھی دشمن یہ اونچ نیچ مانتے ہیں یہ آپس میں بھی خود کو بڑا سمجھتے ہیں یہ آپس میں بھی نفرت دلاتے ہیں تو ہم کو ایسے لوگوں کو الگ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو ساتھ لینا ہے جو ان کے ستائے ہوئے ایک طرف ہمیں خود جاگنا ہے میری بات کو آپ سمجھ میں کوشش کیجئے کہ ایک طرف ہمیں جاگنا ہے آپس میں انتہا کی تفاق رٹنا ہے اور دوسری طرف دوستوں کی تلاش کرنا ہے یہاں کا ہر ہندو آپ کا دشمن نہیں ہے یہ ذہن سے نکال جئے انڈڑے ساتھ یہاں نہیں ہوتے اگر یہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے ایسے انڈڑے ساتھ جیسے لوگوں کو آپ کو ایک کرنا ہے ڈھوم ڈھوم کروں کو ایک جگہ لانا ہے تب آپ کی طاقت بڑے گی تب آپ ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں آپ 15 فیصد کتنے بھی ایک ہو جائیں شیشہ پھلائی کی بیوار کی طرح بھی ایک ہو جائیں تو آپ یہاں پہ کوئی پریورکن نہیں ہلا سکتے جب تک ہم انڈڑے ساتھ جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لیتے پھر اس کے لئے ہمیں کیا کریں پھران پھیکنا ہوگا ان کو بار بار اپنے خریب کرنا ہوگا ان کے پاس جانا ہوگا ان کے محلوں میں جانا ہوگا ان کو اپنے گھر پہ بلانا ہوگا یہ ہم سب بھول چکے ہیں دن شروع ہوتا ہے مسلمانوں میں دن ختم ہوتا ہے مسلمانوں پورتو پیپر پڑھتے ہیں اسی پہ یقین کرتے ہیں ہمارا رب ہر ایک سے ہونا چاہیے ہم جائے ملے ان کے سامنے بات رکھیں ان سے کہیں یہ ہماری ڈاڑی کیا ہے یہ ہماری ڈوپی کیا ہے یہ ہماری مسجد کیا ہے یہ ہمارا پران کیا ہے یہ جو غلط فہنیاں ہیں یہ تبدور ہو اس پہ تو بات ہی نہیں اس پہ تو ہم بات بھی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مسجد جاتا ہے وہاں پہ اس بات کی ٹریننگ لیتا ہے کہ ہندوں کو کس طرح ختم کیا ہے وہاں پہ جو ہماری امام صاحب ہے خاصلی صاحب جیسے وہ لوگ جہاد کا تقریر کرتے ہیں مسلمانوں کی اس بات کی اُبارتے ہیں کہ وہ ہے تو تلوانی لے کر اللہ وہ اپر کا نعرہ لگائے اور یہ تو جہاد کرتے ہیں کچھ بڑی دلت فہنیاں مسجدوں میں لے جائے ہیں ان کو بتائیے خاصلی صاحب جیسے ہوں کہاں خدمائیں ان کو سنائیے بہت کڑنی باتیں ہیں لیکن اپنا نہیں ہوگا اگر یہ ابھی بھی ہم نہیں اپنا کے تو حالات نہیں بدلیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم نہیں بدلوں گے میں حالات نہیں بدلوں گا قرآن کے لفظ تمہیں بدلنا ہوگا تب حالات پہلے میں پوری طرح مذہب پہ یقین رکھتا ہوں مذہب اسلام پہ میرا یقین ہے لیکن مارک کیجئے گا مذہب کی طبقے پہ میں اس ماملے میں کہوں گا کہ آپ کم کر رہے ہیں اس ماملے آپ یہاں کی سیاست کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہاں ہماری لڑائی جس کے ساتھ ہے یہ ابھی تک آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا یقینت لڑائی ہے دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں پھر کبھی اور اپنے قیادات کو یہاں پیزار کرنے کے لیے یہاں ہوگا مجھے یہاں پر آپ لوگوں نے بلایا مجھے صدر بنایا بلشانی قزرہ کی سبھی تین کو میں تہدیل سے شکریہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے جوا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے ہاتھ سے اللہ تعالی خوب سے خوب کام لے اس ملک کی خدمت لے اور وہ اس ملک کو ہے تو جنت بنائیں وہ آنکھ سے دعوانا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اگر بسی کو زنڈیا چاند کی مائنرڈیس کو جگہنے کا کام کرنے انشاءاللہ اللہ انہیں ان کے ساتھ جزائے خیر کا مطاط فرمائے ایسے ہمارے جاوید پاشا صاحب اس پروگرام کے صدر میرے افتاد حضی مجیب صاحب اس سٹیج پر موجود مولانا کاسمی صاحب جو ایک بہت بڑا مومنٹ لے کر پورے جیلے کے اندر پچھے گئے ساتھی صاحب اس سٹیج پر موجود ہماری دو نگرسیو خان صاحب اندریس صاحب اس پروگرام کو جنہوں نے ارگنائز کیا بلچنے خزرا کے سبی اراغین ایک بہت اچھے سر جو یہاں پر نظام کر رہے ہیں میں بار بار دیکھتا آجیں کے بعد اور کچھ لوگوں کے نام میں نہیں جانتا اور آپ سب کو میرا السلام علیکم دوستوں یہ ہر بار میں بات تو کرتا ہوں لیکن یہ میرا پہلا سٹیج ہے جہاں پر کہ مجھے نان پولٹیکلی بات کرنا اور آج اس چیز کو میں محسوس کرنا ہوں کہ نان پولٹیکلی بات کرنا کتنا مشکل ہے کسی نان پولٹیکلی سٹیج کے اوپر سے بات کرنا کتنا مشکل ہے دیکھیں ابھی مجھے صاحب سے بات کر رہے تھے تو مجھے صاحب سے بات لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نظر یہ انداز کیوں ہوا اگر مسلمانوں کے جاگرن کا وقت آتا ہے مسلمانوں کو جگہنے کا وقت آتا ہے تو سر تو اس کے اوپر بہت بڑیا کام کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے زبان سے چھوٹے سے شمدوں میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں چار ایسے معاملے ہیں جہاں پر جاگنا جاگنا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن جاگنا اس لئے ہے کیونکہ سوال مستقبل کا ہے جب بہتر تھے جب بھی نہیں ہارے جب تین سو تیرا تھے جب بھی نہیں ہارے جب بیتر مخدس کو سر کرنا ہوتا جب بھی نہیں ہارے سلمان فارسی سے لے کر سلطان سلام دین ایوبی تب ہم لوگ کبھی نہیں ہارے لیکن یہ ایسا کونسا وقت آگیا یہ کونسا ڈپریشن کونسا مہرش کونسی اداسی ایسی چھاگئی بھارت کے مسلمانوں کے اوپر میں کیوں وہ اداس ہوگئے لا الہ الا اللہ محمد رسل اللہ پڑھنے والوں اڈر لگنے کبھی موقع لنچن سے کبھی ایسا سے کبھی بشو انگو پریشن سے کبھی بدر اندل سے میں بات ذات کے خلاف یا دھرم کے خلاف نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بہانے ہیں یہ بہانے ہیں اگر ہم لوگ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں ہو کر ہر سب سے دربدر آئے کئی پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ بستیاں بھی اکارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کس بردنی سے ہم نیچے اُتر آئے اگر یہ سوچنی کی بات آئے تو سب سے پہلے جو چار دنوں کے پر ہمیں سوچ رہا ہے وہ مدہ ہے پیدا ہے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی ذمہ داری ہے دوسری اکانومیکل ارتھیک ذمہ داری ہے تیسری جو سامجھ کی ایکتہ ہم لوگوں کے اندر کا قائم رہی چاہیے کہ وہ بات ہے اور جو چوتی آتی ہے وہ ہمارا ہریٹیج ہماری ہسٹری ہماری تاریخ ہمیں چیت چیت کر کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ اور تھے ہ ہم کچھ عورتیں ہیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے ہیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھیل لیتی ہے سیاست غریبوں کے موپ سے نیوالے چھیل لیتی ہے اور سیاست غریبوں کے موپ سے نیوالے چھیل لیتی ہے منافق دوست سے کئی بہتر ہے ایک دردار کشمن کی غنداری نوپاigt سے حکومت چھیل لیتی ہے ہم لوگوں کے اندر میں وہ سالی چیزیں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ ہے ہم لوگوں میں تاجیم نہیں ہم لوگوں میں آج اگر پرلی کے کئی پروگرام کو میں صاحب دیکھ چکا ہوں بہت سارے پروگرام کو میں دیکھ چکا ہوں میں بھی ایک سیاسی آدمی چھوٹا سا چھوٹے سے بارٹی کا چھوٹا سا سیاسی سپائی ہوں جب ایک فرام لیڈر کا پروگرام ہوتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر جنڈے ونڈے گاڑ گاڑ کر گناہ پھٹنے تکاوازی دے کر ناریو دیگر لیکن جب ایک اچھا سا سبجیکٹ ایک اچھا سا مضمون لے کر گلچینی کھترا جیسا ایک مومنٹ چھوٹا سا قریب بچوں کا گروپ جب بہار آتا ہے مسلم جانڈرن پریشت کو لے کر ارگنیس کر کر جب بہار آتا ہے تو ہمارے لوگوں کے موہ اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں سوکرے ہیں مجھے کیا ہے اب یہ جب تعداد ہے یہ تعداد دن کو دن کم ہوتی جا رہی ہے جب مہران آمون سلام آتا کی سمائے ہوتی تھی جب کوئی وارس اپ یا فیس بک نہیں تھا جب سر سید احمد خان کی سمائے ہوتی تھی جب کوئی وارس اپ یا فیس بک نہیں تھا جب عمر فاروق اور خالید بن ورید رضی اللہ وطانہ جب بہار ہکلتے تھے جب کوئی وارس اپ یا فیس بک نہیں تھا لیکن باوجود اس کے لوگ جمع ہوتے تھے کیونکہ وہ سیاسی سماجی دینی حقر اگر شعور اپنے اندر میں اپتے تھے وہ سیاسی شعور وہ سماجی شعور وہ دینی جذبہ ہمارے اندر کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے ہم لوگ پریکٹیکل بن رہے ہیں ہم لوگ پریکٹیکل بن رہے ہیں پریکٹیکل فیزیکل سونچ بھوتک سونچ آج کی جو زندگی ہے اس حد تک کی سونچ اگر ہم لوگ اس تعلق سے بات کریں تو مسلم جاندرین کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جگانے کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو سوئے ہوئے ہیں لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ صرف جانگنے کا ناٹک کر رہے ہیں اپنے لوگ سونے کا ناٹک کر رہے ہیں اس ناٹک کو بدردہ ہوگا تو میرے بھائی جب آپ گھر جائیں گے تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لے دیا اللہ بہت بڑے سپیکر یہاں پر موجود ہیں جو بہت اچھے تینکہ ہیں بچاراندھیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو ایک بات سونچنا جو میں بول رہا ہوں آج مسلمانوں کے پاس گوشت کے لیے پیسہ ہے آج مسلمانوں کے پاس دشک کے لیے پیسہ ہے اپنے پاس فش کے لیے پیسہ ہے اپنے پاس لائف تین موہر ٹاکنگ کے لیے اور نیٹ اور ڈاٹا کے لیے پیسہ ہے اپنے پاس ایت اور چاہدی اور بہت جب بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگراموں کے اندر میں لاکھوں روپیے کھرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے لیکن اگر ہم لوگوں کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف تازیم کے لیے پیسہ نہیں ہے مجھو سر یہاں پر موجود ہے میں نے پتا ہے کہ ایک آدمی جو دنبر میں کم سے کم دس پڑیاں تھا دس دس اپیے ویڈی سو روپی کی پڑیاں تھا وہ آدمی کو جب اس کی اولاد اس کی سندان اس کا پانے اس کا بچہ جب ایک کہتا ہے پپا ہندرڈ روپیس فیس ہے کلاسے اس کی دس روپیے فیس ہے کافی کی پانچ روپیے فیس یا چارج ہے ایک پین کا اس وقت اس کے دماغ میں پاتی ہے چل کر دیں گے بول بول سر بول کل دیں گے بول کل دیں گے نا بول یا دینے اوپر کچھڑ رہا کیا بول اس کی کلاس سوچنی جیسی بات ہے میرے بھائی 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 ایک آدمی جو دین کے تین سو روپیے کماتا ہے یا دو سو روپیے کماتا ہے ایک دن کے اندر میں ایک مہینے کے اندر میں پانچ سے چھ آدار روپیے کمائی کرتا ہے as far as my knowledge is concerned جہاں تک میرا نالیج ہے کم سے کم دین ہتار روپیے وہ اسے جگہ پر ویشت کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی میرے بھائی جب آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس اللہ دین کھنسیو پر لے کر یہاں پر آج پرہندوستان کے اندر میں بوان مچا ہوا ہے وہاں یہاں پر سو لوگ بیٹے ہوئے ہو تو سو لوگ ایک بات کا خیار رکھو کہ کم سے کم مہینے میں ایک بات اپنے بچے کے تعلیم کے اوپر دھیان دو اس سکول میں جاؤ جہاں پر اوپڑا اور اچانک سے جاؤ اور اچانک سے جا کر تیچر کے سامنے بچے کو پوچھنا تیچر کے سامنے بچے کو پوچھنا جاتا میٹے دیر کوئی یہاں پاک کیا ایک پیش پڑھ کر جاؤ یہ بھی کم کو انترسینڈ آپ سمجھ جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے اندیر نگری چوپٹ را جاؤ تکشیر بازی تکشیر کھا جاؤ تکشیر بازی آج ایک مسلمان بچھا ایٹی پرسنٹ لیتا ہے نبیتا کنے ایٹی پرسنٹ آپ کے پچھے لیتی ہو نائنٹی پرسنٹ ماں بھی کوش باپ بھی کوش یہ کافی اور ایک پہنگیوں لیکن کنڈیشن کیا ہے پانٹسو ترتالیس خاتدار ہیں اس کے اندر میں ہمارے کم سے کم خاتدار یہ دیش کا ہماری سنگیہ کی ادار پر چھئی آدیس ہونی چاہیئے تھے کتنے؟ چھئی آدیس جب آپ مہاراشترا کے دو سو اٹیس سی دیکھیں گے اس وقت یہ سنجھ لینا کہ وہاں پر کم سے کم 37 ہونی چاہیئے مہاراشترا ہے کتنے؟ نہ ہو جان کر سنجھ لینا یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر ہمارے پالیٹی کے لیے ہمارے سیاسی لوگ اگر اس پارلیمنٹ میں یا اگر نہیں کونچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پریشانیوں کہ آپ کی سمسیاں کو حل کرنے کے لیے وہاں پر کوئی آنے والا نہیں ہے آپ کی سمسیاں بھی بات کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہونا چاہیے ہیں جب وہ وہاں پر ہوں گے تو آپ کے سکولوں کو بڑھاوا دے گے آپ کے غلط ایڈ لیوک سٹائنڈر کو بڑھاوا دے گے وہاں پر جتنے سارے پرابلمس ہیں وہ پرابلمس کو کچھ نہ گستو سمجھ پھلیں گے اس کا حل نہیں کرنے سیاسی ذمہ داری ہے سیاسی جاگران ہے سماجی جاگران ہے ٹریپل تراغ کے نام پر اتنا بڑھا فوار ہندوستان کے اندر میں مچا ہوا ہے لیکن ٹریپل مخدر بھی انشاءاللہ ہم واپس حاصل کر لیں گے اس کے اوپر ہمارا خمسہ ہو یہ بات یادت کیے یہاں پر مجھے گلچہ نے کھدرا سے ہوئی سون تھا اور یہاں کی جو ارگنیزیشن ارگنیزیم بوڈی ہے انہوں نے یہاں پر بلائیا برستقباد کیا مجھے دو منٹ آپ سے روبرو ہونے کا وقت دیا اور آپ لوگوں نے اتنے اچھے دلتے سنایا اس لئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنی جگہ دیتا ہوں والحمدل اللہ میرے ساتھیوں گنشن خدرہ کی اتنے شیخ شیخ اکھتر صاحب اپاڈیش شیخ رحمل حسن صاحب سچیو رشید پڑھان صاحب صاحب سچیونیر پریشی صاحب اپاڈیش شیخ صاحب صدرسلی بل پریشی شیخ آسید شیخ زمیر ملاہم پریشی اسمائید پڑھان اور تمام آپ کے ساتھی میں تہجل سے آپ کا شکریہ آدھا ذمہ داری سے یہ پروڈرام یہاں بٹ کر اپنی ذمہ داری کا احساس دیلا دیا آپ سپنوں جوانوں کا شکریہ آگا بڑی دیل کرتی جنابت کے آگے سارا کھیل سیاست کا ہے نا سمجھ مارا جائے گا سارا فلسفہ سیاست کا ہے ماسون تو سنوی پہ ڈھانگا جائے گا وقت کو دیکھنے میں شارٹ لکر شکا ہوں کیا اتحاس ہے آپ کا آپ تواریخ حربستان کی بتاتے ہو آپ تواریخ کبیر بادشاہ اور نظیب کی بتاتے ہو آپ تواریخ کبی بابر کی بتاتے ہو کبی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہو کبی بمائیون کی بتا دیتے ہو تمہارے کیا تواریخ ہے اور جب تک تمہارے تواریخ تمہیں نہیں معلوم ہوگی تم اس دیش کے ہندو، مسلمان، دلیت، آدھیواسی، عیسائی، بہتر سارے مسلم قوموں کا کشمن برامون واد کو پہچان بھی نہیں سکتے اسے نکاگلا بھی نہیں کر سکتے کہاں سے کبکہ آپ بھارت میں کہاں سے آئے آپ بھارت میں آرے سے سکتا ہے کہ آپ قرائے کے لوگ ہو آرے سے سکتا ہے کہ آپ بھارت کے باہر سے آئے ہو اور سارے جھگڑے کی جھگڑے کی جڑی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو بھار سے آئے ہو ویدیشی ہو تو آپ کا اس دیش سے کوئی تعلق نہیں ہے راستبندی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس لیے ان کے رہنوں پروں پر تم کو جی نہ ہوگا کیونکہ تم ویدیشی ہو اور تم اپنا اتحاس بتاتے ہی نہیں ہو بھارتر والا بتاتے ہو 313 والا بتاتے ہو پلاسی کی لڑھائی بھی بتاتے ہو تمہیں اپنی کی جلد پتا نہیں ہے بھارت میں مسلمان ساکری صدی میں آیا ساکری صدی سے پہلے بھارت میں مسلمان نام کا انسان ہی نہیں ہے کئی سے آیا ساکری صدی میں اس دیش میں براہمونوار اس ایک مذہبی ساماجی سسٹم کا نظام ہے اس سسٹم کا نام کیا ہے براہمونوار براہمونوار کا مطلب کنکرنی جوشی نہیں ہے اس سسٹم اور یہ سسٹم اس دیش میں پانچ ہزار سات سے کام کرتا ہے سہیت میں جس کا حساب لکھا ہوا ہے جسے مہادمہ جوڈی باب پھولے نے بتایا جسے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹر نے بتایا جسے اس دیش کے سوفیوں نے بتایا اور جسے اس دیش کے بہجلواتی سنتوں نے بتایا اور اس سسٹم کو ہم نے نہیں انہی سنتوں نے انہی سوفیوں نے انہی مہادمہ جوڈی باب پھولے نے انہی ڈاکٹر بابا صاحب امیٹر نے انہی بیڈی آر رامہ سوامی نے چکردھر سوامی نے سنت تکارام جی نے فریدودی شکر گنچ نے بابا پھولی شاہ نے پرامنو باتی بیوستہ کر کے نام دیا نو جوانو جڑ کو سمجھو میں تل مانجیڑ کے سبھا میں ماؤں سے کنگ کا ایک بتایا وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں چین کا سب سے بڑا کرانتی کاری جو ہے وہ ماؤں سے کنگ ہے ماؤں سے کنگ انات ہو گیا اور سب سے بڑا کرانتی کا طوفان لے کر چین میں آیا ماؤں سے تم نے اپنی آتما کتھا لکھی اور آتما کتھا میں وہ لکھتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میری ماں ایمار ہو گئی میں اسے ہسپیٹر میں لے کر گیا کوکٹر نے کہا کہ دس سے بارہ پندرہ دن رکھنا پڑے گا ایڈمیٹ ماں پریشان ہو گئی ماں کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ایمار اتنی پریشان کیوں ہے ماں کہتا ہے کہ بیٹا میں پندرہ دن ہسپیٹر میں رکھو گی تو ابھی ابھی میں نے جو اپنے کھر کے آنگل میں بغیشہ بنایا ہے وہ سوک جائے گا غور کا ماں کیا کہتی ہے ماں کہ ابھی ابھی میں نے جو بغیشہ آنگل میں بنایا ہے پندرہ روز میں اس پر میں رہوں گی تو سوک جائے گا ماں کہتا ہے کہ میں نے ماں کو مطمئین کیا کہ امام فکر نہ کر پندرہ روز میں برابر اسے آنے دارا ہوگا سوکھ نے نہیں بھوگا بندرہ روز پر بعد جب ماں آتی ہے تو دیکھتی ہے آدھے سے زیادہ بغیشہ سوکھ گیا ہے نربس ہوتی ہے اور کہ دیئے ماں دیکھ سوکھ گیا ماں کہتا ہے ماں تیری قسم صبح شام میں نے برابر پانی دالا پھر بھی یہ سوکھا کیسے مجھے پتا نہیں تو ماں کہتی ہے سرا مجھے پتا تو تمہیں پانی کیسے دالا تو ماں لکھتا ہے میں نے جھاڑا اٹھایا پیڑ پر پانی دالا ماں بولی بیٹا یہی میری قرد کی ہوئی میں نے تجھے پانی دالنے کے لیے کہا یا سمادہ لکھ اُبھر کے لئے کیا ہوتا ہے امامت کے مہینے کیول ممبر کیا ہوتے ہیں امامت کے مہینے کیول مذہبی باتیں کیا ہوتے ہیں امامت کے مہینے کیول حدیث کی باتیں کیولا صرف حدیث کی باتیں اس لئے قرآن بے مکوفوں سے ڈائلہ نہیں کرتا ہے قرآن ایک اکل وادوں سے ڈائلہ کرتا ہے قرآن ایک سمجھدار موسلمانوں سے بات کرتا ہے بتا دو مجھے قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ اگل کوف ہے بے اکل نہیں قرآن جب بھی ڈائلہ کرتا ہے کس سے ڈائلہ کرتا ہے ہے اکل وادوں کو ہے سوچ سمجھ رکھنے وادوں کیوں کہ اسلام اور قرآن امامت کرنے کے لئے آپ میں سے ایک انسانی سمجھ کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا اس لئے ایک شاعر بڑی تغیر سے کہتا ہے کہ مطمئین ہو جائیے قرآن میں سب کچھ ہے کیا کہتا ہے مطمئین ہو جائیے قرآن میں سب کچھ ہے مطمئین ہو جائیے قرآن میں سب کچھ ہے اس لئے دنیا کے سائنس کا نیس نیس کر دیا گیا تھا ایسے وقت میں پوری دنیا میں مسلمان لکھتا کو سوچ سکتے تھے لیکن کس نے لکھا جارج سارٹین کرسچن ہے جارج سارٹین کرسچن ہے اور دنیا کی دنیا کی اتیاز کی بہن پرین پہلے کتاب اس نے کی وہ کہتا ہے کہ ساتھویں صدی میں پوری دنیا کو سوچنے سمجھنے کے اور لے جانے والا ویڈیان کے دروہ سے کھولنے والا قرآن تھا آپ کے لاتنوں میں ہی میں سبھا کے لیے آیا ہوا تھا کھلنان جب بہتا ہے میری بھائی سبھا یہاں اس نے وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بتا نہیں میں کیا بولا تھا لاتنوں میں سبھا کے لیے بہتا ہوا تھا ایسی نظر بھی میری ایسا چار پھول اور ایسا پندرہ پھول بیانر تھا دکان دکان چھو پیسی تھی بیانر ہو پڑا تھا دکان چھو پیسی سب سے پہلے قرآن نے تہیر اٹھ پڑ ساری سسٹم کے ڈیورپمنٹ کی جڑ کیا ہے ایل آپ آپ جو پڑی تو مالا ایل نہیں ماف کرنا کامیز مالا ایل نہیں قرآن کا وہ ایل جو شایر نے کہا تھا یقین نہ رکھئے مطمئن ہو جائیے قرآن میں سب کچھ ہے اور یقین نہ رکھئے قائل بہت کچھ 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 دنیا کا پہلا سرجن سرجن جس انسانی قسم کا سب سے گھٹر آپ پریشن کیا جس نے پہلی بار اینیس تیش شیعہ خوز نکالا جس نے پرسوکی شاستر پر تیرا کھنڈل تھے کھنڈل 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 اور دنیا میں میڈیکل سائنس پر اونسی صدی آٹھوی آٹھوی صدی میں اپنے رسالہ نے تیرا گرند لکھے ویڈجب شاستر اور صاحب تیرا گرند لکھنڈل پنج گانا نماز قرآن کو سمجھ نے والے مسلم نے کیونکہ پران نے کہا تھا بچہ کیسے پیدا رہتا ہے اس کو اشارت بتایا تھا پیلے ہم نے لوت رات مہ ہے دی ہاں چڑھائی شکل دی سب بیسی پار آف دیولومنٹ آف میڈکل سائنس میڈکل سائنس کے پروسیس اور دیولوم سے کیسے مدارت ہو گئے سمجھ میں آرہا ہے اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ سب کچھ ہے قرآن میں لیکن بہت کچھ ہے کائنات میں تو کائنات میں اللہ نے جو بات دے رہت تھی تھی بوسور نظر انداز ہی ہو گئی میں مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ بھارت میں جب اسلام آیا تو کیا کیا لے کر آیا کہ وہ پاس وقت کے نماز دے کر نہیں آیا کہ وہ تلاوت لے کر نہیں آیا سائنس کا زخیرہ لے کر آیا پولیٹکس کا سسٹم لے کر آیا ایکنامکل سسٹم لے کر آیا سیویلیجیشن لے کر آیا کولیجیش لے کر آیا سکولرز لے کر آیا مولانا گھتا بھی کتنی کتاب لے بھائی ملت سنک نجوان ساتھیو بیس کو پکڑنے کی کوشش کرو جھڑ کو پکڑنے کی کوشش کرو کی پرابل کیا ہے امریکہ میں سٹڈی ہوتی ہے انترنیشنل یونیورسیٹی میں ایسٹرانومی کی جب سٹڈی ہوتی ہے تو پرامان گرنط جن پرامان گرنط جن کو مانا جاتا ہے وہ پورے گرنط مسلم رائیٹرز کے مسلم ایسٹرانومر کے کنا جا رہے ہو کدھت کا خیال ہے چاو اور ایسٹرانومی کی سب سے بڑی کتابیں چھٹی ساتھ بھی آٹھ نبوی ساتھ میں کس نے رہی مسلم آم نے رہی کی کیسے رہی قرآن نے کہا چاند سورج تارو کو ہم نے ڈانگ دیا تو نے تغرے بنایا قرآن کیوں صحیح تھی اللہ را کے بتائے سائنس تو سورج قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند تارے ڈانگ دی فنش ہو گیا آپ کا ساتھ اسی آیات میں قرآن نے کہا تھا اس میں راج ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچ اور سمجھ تے امام تُنہیں کرنی تھی سوچ سمجھ کر خوچ کر نئی نئی بات تُنہیں امی کب زیرے کرنے کی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا آدم کے برادری شیطان کو بھی تاب دی شیطان ہمیں شایط کے برود میں رہے گا کسی بھی شکل میں اس کا مقابلہ تُجھے کرنا ہے اکل سرمدی اور اس کا مقام سب سے اوپر رکھا ہے کیا کہا قرآن نہیں ہاسمان کے ادھر بھی کچھ ہے پر وہ قرآن کی آیا گیا میں آدم میروں اس لئے آپ سے معزرد شاہر لگا آپ سے بھی معزرد شاہر ہوگیا میں سکالر رہا میں سٹڈی کر آگ ٹھیک نا اب سکالر آگ 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 ایسا نہیں بھر سکالر سکالر قرآن نے کہا آسمان کے اوپر بہت کچھ ہے تم نہیں نکل سکتے آسمان کے اوز پار کیونکہ نکلنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے آسمان سکالر ایسا چینل سکالر ایسا 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 ہر سکٹر میں کرماتا اس لئے قرآن نے ہر سکٹر کو برابر اشارتا آپ کو بتایا کہ یہاں کرنا آسمان کے اوپر نہیں نکل سکتے ہو نکلنے کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے آسمان لو کوشش کرو ہو سکتا ہے تم نکل اور سمجھ رہو ساری باتیں جو اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے تم نہیں نکلے امریکہ نکلا سیٹلیک سے آسمان سے مارا ایران تباہ کر دیا اسرائیل تباہ کر دیا لیبنان تباہ کر دیا تباہ کر دیا تمہیں بنانا تھا آسمان کی اوپر کی طاقت کیونکہ اللہ جانتا تھا شیطانی طاقت اوپر جائے کر وار پر ساتھی ہے یہ کیا نا آپ کے روح بنائے پہلا بات کس نے بنایا دنیا میں ٹیپو سلطان کے والد نے بنایا پہلا بات کس نے بنایا پاگر کی سائنس کی فیکٹوری میں بنایا آپ نے نبو بھائی چاہی بھائی کیا پروبلم ہی اب بہت ساتھ وقت ہے جب اسلام آجا کہ وہ تین سو سال بزور کے پر لگ جانے کے پات کتنے تین سو سال ت گول لائن رش کی آ اسلام کہا جاتا ہے جس دنیا کا کسی بھی مذہب سکولر ہو سلام کہتا ہے اس تین سو سال میں دنیا کے ہر شدر کے سب سے بہترین ان سب سے بہترین تینی سب آج بہترین سب بہترین سر سب بہترین بہترین مائی اید بہترین لویس پینسس مینے ابھی پڑے جان ڈیو آت مینے ابھی پڑے ہسا تھیڑا تھیڑویا ڈرام پنچہ ہے تو میں نگو پھول لگا ہے لیکن ہسا تھیڑا تھیڑویا یہ ایڈوکیشن فارمو میں آٹھ سو پیٹس میں مسلمانوں نے تو لکھے ہی ہے موسلمانوں کے ایڈوکیشنیلیسٹ سائنٹیسٹ اس وقت کے دو سو کے قریب نامی رہتے ہیں دو سو آٹھ سو پیٹس میں آپ کے لوگوں نے یہ ساتھ کہتا ہے کہ میرے گاؤں میں پانچ پار گیاں ہیں پانچ ہی بیانے ماسٹر ہیں لیکن سیزن میں ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ بیس بیس دنے ہوتے ہیں اور ہر دولہ کہتا ہے کہ میرے بارات میں اگر بیس بجانے بات بھیجرہ ہوگا تو تیر کو میں تکس کرتا ہے اب یہ جو بیانے پارٹی کا ماسٹر رہتا اس کو معلوم رہتا کہ سیزن میں ہی پیسے نہیں ہوتے انیس میں آئے گا اب سیزن ابھی کہیا نا بجرہ تو اپنا سیزن نہیں تھا ہمارس 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 بھی نہیں تھا ابھی اپنا آئے گا دوازہ انیس میں سیزن ہمارس تو دور وہ بیانڈ بھارتی کو بھی پتا رہا ہے کہ سیزن نہیں پیسے ملتے ہیں اور سیزن کو جانے ہی نہیں دینا پڑتا ہے اس لئے وہ بیانڈ ماسٹر کیا پڑتا ہے ہر دولے سے پیسے رہنا تھا اور بلتا ہے کہ تیرے بارات میں بیس بجانے والے بیجرہ اور جس دن بیس بھیجنے رہتے ہیں اس کے پاس میں اوریجنال دس ہی بیجنے رہتے ہیں پھر دس لائے گا کہاں سے تو یہ لیبر مارکٹ نہ آگا ہم سب لیبر کھڑے رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد بہت خوشی ہوتی میں بولا کیوں کیوں کسا پانچ بجے سے چوبہ دس بجے سے پانچ بجے تک مٹی گوٹے کا کام کرو پسینا نکالو ڈائی سو یا تین سو رکھے ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں اگر دو جانے کے لیے تو دینی گرن میں بجانا پڑتا ہے آٹھ سو مکے دیتا ہے اور کھانے کے لیے دیموشن ملتا ہے میں نے کہا ہوا کہتو بات ہے میں بھائی تو کھائی رہاں تُو کھلا کھائرے رائش کارا رہاں دولیں مہمالا پیسہ یہ ہم کو اپنے ڈیانگ بارکٹی کھے آوپس میں لے جاتا ہم دس لوگوں کو بیچ میں کھڑے رکھتا ہم دس لوگوں کو بیچ میں کھڑے رکھتا ہم دس لوگ جو لے بل رہتے ہمارے موں میں پھونگا دیتا اور ایک ہی بات بولتا موں میں ہوا بھرنے کا پھوکنے کا نائیں ہمارے موں میں پھوکنے کا نائیں اس کے سر پر سے اتارتا اور میرے سسے میں جبتا آتا تو اوڑینل ایسے آنکھیں نکالتا اب یہ بجا میں لانا کمار پورا میرے بہت بھی کھلکی نے بھی کیا وہی تو سر بولے ہوا کہیں بھی راؤں ٹکر رہی گی ایک بات نہیں کھلتے اوچھا اسی نکلی میرے پھونگے میں سے ایک ہی آباز آیا پٹنزار راجکارن نے یہ ست ہوئے پولے راج جانیاں والی کارکٹا کوئی بھی نہیں مارتا اس نے مارا دیں پولے دوسرے دن اور نئے پاتے پولیا میں بلا پھر ویسی بین کا پکٹے پاپس میں لے گیا ویسی ڈریس پہنائیا ویسی بیڑ ویسی ٹوپی ویسی پوڑا جیا دیکھا نیا راجکارن کیا ویسی پوڑا پولزار وہ جو پوڑ میں میں بجنے والی چھوڑی سی پیبری رہتی 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 اوچ کمینے نے نکال دیا تو اب دیرے پوڑے میں سے ہوا بھی دکھلے 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 کہ آوالہ تھی دکھلے خوش کیا پہنچا اب تم تک اسلام کے نامز تھے کیا پہنچا 313 بتھاؤ گے 72 بتاؤ گے جانتے ہو 313 مسائل کی شکیتے رہتی جانتے ہو 313 میں اس وقت کے یوتھ کے جانکار تکنے تھے 313 اس وقت کے موڈرن تکنولوجی والے تھے موڈرن نولیج والے تھے اس لئے 313 جیت گئے کیونکہ اس وقت کا سب سے ایڑانس نولیج ان کے پاس میں تھا ہاں دس لارے میں جو جاؤ تو سو سی پائی گھنڈا لے گی کیونکہ سو سی پائی ان کے پاس میں ایڑانس مچنے گنا ہے وقت اور نظام بادلتا ہے سسٹم بادلتا ہے تو امام اتھر میں یہ کھڑی تکنے تُن کو ہر سیدھر کا اس لئے تو 0% تی ایڑانومی تُن کو بتایا لیکن سامراج واجیوں نے جیسا سمجھا اسلام کو ہمارے ایڑانومی سوشن کو توڑ دائے جا گزور کی پڑھائی تو ہمارے موڈنے والے یاپاری سسٹم ایمان تُنہی پڑھائی تُنہی ایشترانومی امریکان نے ڈیوڑک کی بیش قرآن قرآن جاپان کا سپیس سینٹر کا ڈاکٹر دیدیو کہتا ہے کہ میری پریرنا قرآن ہے جاپان کے سپیس سینٹر کا ڈائیلیکٹ ہے اور اسلام کو ماندے موسلمان کی دھرد جا رہی ہو سمجھ میں آرہا کچھ کیا روڑ چلو یہ چھوڑ دے با یعنی تم نے دنیا علم کی اور اسلام نے جو سب سے بہترین کام کیا اسلام کے سکالو نے بہترین کام کیا وہ تم نے بہترین موسیقی موسیقی کا نام موسیقی 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 اس کے اندر میں بندرہ پرسنٹ رہے گی یہ بندرہ پرسنٹ کے پاس میں سارے سیاسی آدھتی پرشاکشنک سب سب ایکنومی سب ایکنی اس مغر کے بہر پچاسی پرسنٹ رہے گے جن کو کوئی عدیگار نہیں تو پچاسی پرسنٹ انسان پیتھے اپنے روزگار کے لئے کچھ نو کچھ تو پچاسی پچاسی پسنٹ نے زندہ رنگے میں سمیر سے چھوڑے دھندہ کرنا شروع کیا جنگروں کو تانسا مویدانوں کو تانسا کھیتی کیا کن بھی کہلایا بیچ کو لائیا تیو نکالا تیو بھی کہلایا جانور کو کٹا چمڑا لائیا چمڑا بنائیا چمڑے سی سامان بنائیا چمار کہلایا کپڑے ہویا پچاسی کٹا لوگوں میں کپڑے ہویا وہ بھی کہلایا بار کٹنے کوئی اپرسن ہی آگا اس نے بار کٹنے کیا کہلایا نہیں دوشت کھانے کی بکرا زبا کیا تب زبا نہیں تھا مسلمان نہیں تھے مسلمان ساتھی مسلم نے اچھا ہوا مہا بھارت کے وقت تُم نہیں تھے اچھا ہوا مہا بھارت کے وقت تُم نہیں تھے ورنہ دوریو دن کا نام دعو دل خانتہ اور رامائن میں ہونے والا رامان ورند دل خانتہ اچھا ہوا تم ساتھ ہم موسیقی ساتھ ہم موسیقی خانتہ نہیں کیا کبھول دے فول ریزرویشن جن ناک چھا خانتہ پس فول ریزرویشن جن ہمار کچھ بیان اس داروں میں دو نمبر 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 شکریہ کمائے حج کو جاتے آئے کمال یک نظی کا صدر بانتا ساتھ باہن جان بہت چیز سوال یہ ہے سوال یہ ہے پانچ سدار ڈرشا پاسو یا سمادالہ نگراج ڈرش نگر کے باہر بنے والے لوگ نے زمین سے دھنڈے آسمان موسیقی دھنڈے آسمان میں ہے کل کی کب جیت لوگوں کے پاس موسیقی 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 کسان مصدور موسلمان شرط جوشی آئے دو لاکھ تین لاکھ شیط کروں کے آنگولان دیئے انٹرنیشکل کسانوں کے نیتا ہونے اپنے قوم کے لئے تین پرسن موسلم کھیتی ہم نوستور کو اکھٹا کرتے پولیٹکس کرتے تو بھارت میں کسانوں کا نیتا ہونے تھا ہم مومن کورا کنے کے پھالتو بات کو کنے ڈیوڑشپ ڈیوڑپ ہوگی نوزوانوں پہری پتا ہے پراندنواز سے لڑنے کی کوئی اکل ہی نہیں سامات میں ڈیوڑپ کوئی پچاس سان میں جن کو چھوٹے بھی نہیں جن کو پانی بھی نہیں دیا جاتا تین کے پاس میرا دونتی نہ تین 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 اوپوش تھا بابا ساب کے مارک دوسر میں وہ کام پچاس سال میں اسی کڑی گئی کسو کلیکٹر میں پیدس کلیکٹر میکن کے ہیں سو ایج بیوں میں پیدس ایج بیوں ان کے ہیں ساو اگلا نام اس میں پائیتی سے کام آمش ان کے ہے ساو انسپیکٹر میں پائیتیس انسپیکٹر ان کے ہے تار پھوکے پرامانوواد کو آگ چیلنگ دیتے ہیں اور تم ہندو مسلم ایک تاہند ہندو مسلم ایک تاہند ہندو مسلم ایک تاہند جنبت کیسے پرامانوواد کا ڈھاچہ کیسے پکڑ رکھا ہے آپ کو مارے گی تم کو موسیمان کرتے ہیں اور تم ہی کوئی پڑھنے لگائے گے اندو مسلم ایک تاہ کے نام پر اس کو ایکسپوس کس نے کیا سارے نام مسلم ساماجی راجنیتک نیتاؤں نے ایکسپوس کیا تم پڑھتے ہی وہیں ہو کدھر جا رہے ہیں وہاں وہاں کا خیال ہے بند تاہو کا یہ ہی اسپتار تو میرے ساتھ یہ پانچ ہزار سال سے اس دیش کے جاتی جن جاتی او بی سی سماج کو بہو جن سماج کو پرامانوواد نے سارے ادھیکاروں سے باہر رکھا کس نے پہنے لڑائی کی موسیم نوجوان کو اگر نیترو تو کھڑا کرنا ہے اور ایک آٹھنیس انیورس کی ہے جس میں ریلیزن کا کانٹیمپراری سٹڈی کی موسیقی 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 را جاگنا کہ دی پر بیٹھانے کے بعد میں گھوشنا جاتا ہے کہ یومی شرمن شیروں کے حق جو حدیش کا نیر برامانی دھرم کو نا ماننے والے آدمی کا یومی شرمن شیروں اس کا ست پاعتلا کر دے گا ست شاہ دینار دستیانی اس کے حضن کے پابر میں دینار دوں گا کتنے لوگ کتنے لوگ اس دنیا میں حراب پہ ہوگے کیا ہے یہ کسوی سبی میں تمہارا مزارا اس وی خطانہی پھر کیا گیا پھر سے برامان براج لگ ہو گیا پھر کن بھی موادی دے بھی سب کے سب لوگ نگروں کے باہر کر دی گئے چھے نگر کے اندر سسٹم بائٹا برامان وواد کا پجاس سٹکے لوگوں کو کسی بھی ماندر میں یا کسی بھی دانشتر کو پراویش من شکش شاہ لہاں پراویش من دیوپار کے لیے پراویش من دوسرے بھاسکروں کو ماننیتا نہیں فیر صرف 80% گنام ہو گیا چھوڑے چھوڑے دندوں میں اپنا جیوان جی رہا تھا وشفتہ میں جیوان جی رہا تھا چوتھا شرطک پچوہ شرطک چھٹوہ شرطک اور ساتھوہ شرطک ساتھوہ شرطک میں برامورو آدم نے خند کھڑاو نام کا گرنٹ لکھا اب سمجھو کون سمجھو خند کھڑاو اور اس گرنٹ میں لکھا کہ جو سمندر سے باہر جائے گا وہ اس دیش سے نسکاشت ہو جائے گا وہ دھرم سے نسکاشت ہو جائے گا اس دیش سے رہنے والا کوئی بھی آدمی بھارت سے باہر نہیں جا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ بھارت سے باہر نئے ملکاو جالا ہو رہا اس کی ہوا مکہ اور مدینہ سے آ رہی تھی بھارت میں مسلمان نہیں ہے ساتھوہ شرطک خند کھڑاو کے نام سے جیسے ہی بھی دیکھ وہ خند کھڑاو نے تب کا جیش کی تھا اور راج کون کر رہا تھا کون راج کر رہا تھا راجہ اموگوان شکر یہ یہ چون راجہ تھا ہماراستہ کا یہ ناشیت ناکو سے مکر پورا یہ چون راجہ تھا کون کا پٹا ہے اور چون راجہ کا سکسے بڑا جو بھیوکا چلتا تھا وہ آربستان یونان سے سمندر کے ذریعے کیسا کھنڈا کھڑاو کر رہا تھا آیا پرابلم یہ ہوا کہ سارے کیسارے برامنیں دھرم کے گناب کیونکہ وہ دیوازنہ کہاں جا رہے وہ سورسس ہوتے ہیں یہ کون کے جو ڈاکٹر ہے جو انجینئر ہے جو واتیر ہے جو سوشیلسٹ ہے یہ کون کو پڑھانے والے سورسس ہوتے ہیں اور وہ سورسسے جمت پرست ہو ہوتے ہیں تو کون کی کیا حالات ہوتی ہے ایک کون ٹکا مسلم نوجوان راست ہو کے رہنڈا کرتا ہے یہاں کی میں سے دون میندے کا پرسنٹیز کے بل دو ٹکا کوئی رون نہیں اس لئے پچھتہ سال میں بہتتہ سال میں سارے چار ماہ کے مسلم ہلاک ہوئے کوئی سنوائی نہیں کیوں کیونکہ سنوائی کرنے کے لئے سماتھ کا جو پولیٹیکل جو انٹرلیکٹیوال جو کانونی جو سنوائی شاہر ہی کرتا ہے کونسی چلتی ہے گاڑی تو اڑتی ہے دھور چلتی ہے گاڑی تو اڑتی ہے دھور جاہا ہو جانا مجھانا بھول تک آبا بس تیسری چوتھی پڑھاوا اوڑنو کا مسلمان یہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اور کیا کرے گا کونسا سسٹم تھا جس نے پیتیس سالو تک چوتھی کلاس کے اوپر آپ کو کلاس ہی نہیں کیا کتنے 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 بنے گا یا کمار بنے گا پیتیس سالو تک کونسے سسٹم نے تمہیں بابا کیا جو اتنی بڑی دیکھات کی فونس تیار ہو گئی سمجھنا پڑے گا نوجوانوں کو اس پورے سسکم کو تو چلو ادھر تھوڑا سا چلے تو وقت ہے نا تو بند کرو نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا ہے کسیلی سوا ہے اسپونڈو لیکسز کا بیمار میں چندرپور میں نا ہے بہتی سوا ہے کل شہید یا محمد بسم اللہ ساہ بسم اللہ ساہ ربیاء بسم اللہ اپنے زبان پر لکھ دوں وطن وطن اب جب مر جاؤں یا لو تو میرے کفن پر بھی لکھنا وطن وطن اسپارک اللہ تو نہیں لکھے تمہارے اپنے لوگ برامن وادن تمہیں گتارانا پر پیش کیا تُو نہیں لکھے اپنے کردار کا صحیح نیاز حالت سسکتی کو خطرہ بنا پر برامن وادن پیش کیا تو کیا ہوا چودھی صدی سے پانچویں چھتویں ساتویں صدی تک حالت کا کروڑو کروڑو پچاس شکل کا سمات یہ برباد تھا اب ساتویں صدی میں کھڑ کھڑا کھڑا کھڑاو لڑکر جیس کی جب بنائیں تو اموک ورش کے سامنے سب سے بڑا سوار ایک اناومیکل پرشاشنی سمسیات پیتا ہوگی کہ میں برباد کیسا کروں گا میں انٹرنیشنل راج پارن کیسا کروں گا کیسا کروں گا ایسے وخت میں سر حکومہ باری مائکنے سے پہلے اندام آجی مستقالی اسلام بھارت یہ اسلام تھا ساماج اکتیاس سنگاچہ انڈک موکنیا پیشنیت ناکارو شکل نہیں کارم آجی ریفرنسز موجود ہوتے میں ابداس کرتا آنا انڈک ریفرنسز پائے لے کشے عزی صاحب غرددار تھے نیچے ریفرنس شاہد کی اندک رہا ہے studio کرنی دو کنکرنی صاحب کی کتاب دیکھا کنکرنی صاحب لکھرے ای کازی صاحب غرددار تھے دشپیندے صاحب کی اس کتاب سے جوشی صاحب کی اس کتاب سے جوشی صاحب کی کتاب سہ텐데 جوشی صاحب کی کتاب دیکھا تو جوشی صاحب لکھتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کاجی صاحب لکھتا ہے تو وہ اپنے بل گیا آتے ہاں کے کاجی صاحب پرمنٹ کرتا ہے ایسا ٹرانسفر کرتے ہیں ایسے تمہارے خلاف لکھتے جاتا ہے 1925 میں رسس بنی اور سنگ کے لوگوں نے انٹی اسلامی انٹی مسلم مومن چلانے کے لیے ابھی تک تقریباً دس لاکھیں کتابیں نکالی ہے تو نکالی نسا تیلیو کہانی ہے نو سانا کائکہ بتو جب نکالی آئیس بننے والے لوگوں کے دماغ لیے مسلمانوں کا کونسا چکترہ رسسٹی کتاب کر رہی ہے یا پیس پرنے لگایا پہنوں نے سپریم کورڈ کے جنج کاٹ جو کہتے ہیں میں جب سپریم کورڈ کے جنج تھا تا میں اتر پردیش میں ایک نیلکشن پر گیا نیلکشن پر میں نے اے میرے کتاب کو وہاں کے امیہاں کمان کی براجے شہسر کی جو پردہ ہے ایم پیسی اس میں وہ اتیاز کی کتاب لکھی تھی وہ کاٹ جو کہتے ہیں سپریم کورڈ کا جنج کی کتاب ہے کہ میں نے جب کھولی تو وہاں پر ایک جگہ میری نگر ٹھائے گئی وہاں پر لکھاویا تھا کہ دیپو سلطان ہندو سلسکورتی چا اور برہمانان چا یہ بڑا دوشتہ بھوتا کہ تین ہزار برہمانان چا اوبر کرن سانگید کہ اسلام بھیا نایت تونچے روک چھاٹو تیا برہمانان نی دھرنو رکشنہ ساٹی مٹھا کہ دیپو روک چھاٹ پر تزا اسلام سکارت کرمار نایت تین ہزار روکان چا روکوی بڑوی کہاں پر لکھتا پولیس بننے والے پوشنے کیسے لڑی گارے تیر کو تکر بڑھا کے پوشنے یہ جنوے خطا کرتے پاؤں بہتر کو کیسے بچے گا کیونکہ پوشنے والے کی دیمان میں کونسا ہے سلطان نے پوشنے والے سادھنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سادھن پولیٹیکل سسٹم سے آتا ہے آسمان سے نہیں ٹپکتا ایک ادھار ہم بتاتا ہوں دعا مانگو آسمان سے بڑکت آتی ہے گنستو اور اناج نہیں آتا نا اور آناس کا порप برابر ہے نا گنستو اور اناج کو ہمیں پیدا کرنا پا ہوں پھر انہ سٹ جوا مانگو تو شبکتنے والی جیز کیسے بڑکت آتی ہے تو سادھن کیا ہے اناج ہے سادھن کیا ہے سٹو ہے سادھن کیا ہے گنج ہے اور یہ سارے کونسے سمسہ کے پاس رہتے ہیں پولیٹیکل سمسہ کے پاس برامنوار کے پاس میں موسلمانوں کا پولیٹیکل سسٹم آیا اس پولیٹیکل سسٹم میں تم کوئی اس سے داری مرتی جو فرما رہا ہوں شہرینج کے ساتھ فرما رہا ہوں کوئی اس پولا رہا ہے اس میں موسلمان ہیں راج کرنے والے کر کے جذبات میں آنا نہیں ہے آرے خیل جی نے دو راجبوت مہمہوں سے شادی تو کی اپنے بھائی کی بھی شادی کروائے بھدھی جی کی بھی شادی کروائے پڑھلی کے شیخ کی لڑکی مہم لیتا تو شیخ کہاں ہوتا اکبر اگر پڑھلی مہم لیتا پڑھلی کی بنسویر کی بیٹو مہم لیتا تو جوزہ رہی کے جگہ توہو دی لیکن موسلم سیاستہ ہوتے ہیں اسلام پومانی مہم لیتا ہوتے ہیں لیکن پوریٹیکل سیسٹم میں بھارت سے مسلمان بنے مسلمانوں کو دیر دکھر بھی ہستے داری نہیں بھی چل زیادہ کو تکیف ہے گا اتنا ٹھیک ہے سمجھو اسی لیے نو سو سال کے بعد آپ نے بھی عارتی کی دوسری سے تک کمزور ایک فائدہ کاؤنسہ ایک فائدہ کاؤنسہ موسیقی 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 اسلام موسیقی 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 لیکن برامنواد اس دیش پر زمین کرنے والے موسیمانوں کا نو سا سال کا راج کا زمین دار تن کو مانتا ہے تن کو کھڑا کرتا ہے کہ یہ ہے نو سا سال بارت ہو رکھنے والے بلکہ سارے ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر برامنواد کھڑا ہوا تن بڑے تجارت میں تھوڑے بہت شکشا کے دوار تھوڑے بہت کھلے پڑھائی کے دوار تھوڑے بہت کھلے ڈیسے کو کٹ کرتا ہوں اب آگے بڑھتا ہوں پرابلوں کیا ہے اس لیے مغلو کے نو سو کارنے ایک بھی چاہتی ہے ڈمیلی نہیں دکھائی دیتی ہے بابر صاحب کا اگلے کیا آپ نے بہت کچھ صحیح ہے کسی بھی دواریخ میں بابری مسجد ایسی بنائی گئی ہے یعنی یہ سب گرہ کے اس کا ذکر نہیں آتا سردن کا وقت دو گیا ہے مدرہ میں ادھر آیا ہے ہم نے انگھروں نے بھوشنا کی کہ ہم بھارت کو آزار کر رہے ہیں سسٹم بڑھا ہے آپ سلطنتی سسٹم کو لے لیجیے سلطنتی سسٹم میں سیاست میں جانے کے لئے لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے کون سیاست میں جائے گا سردار کا بیٹا سردار بادشا کا بیٹا بادشا سلطان کا بیٹا سلطان ڈیموکراسی نہیں ہے جو پرمپرا سے چلے آئے گا وہی رائے سائل میں بھی جائے گی انہوں کو تمہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مانگو کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں کیا ڈیوان کی کاؤمہ صاحب کی امیلٹر کی اور ہم لوگ بنے اس بات کو کس طرح لینا چاہیے اب نظام بدل رہا ہے اب راج شاید کا نظام نہیں ہے سلطنت کا نظام نہیں ہے اب ڈیموکراسی ہے ڈیموکراسی منز پبلک کے خاطر میں سرکار بنانے کا نظام ڈیموکراسی کھڑی ہو رہی ہے اور ڈیموکراسی کیا کر رہی ہے سرکار سننے کا جگہ کس کو دے رہی ہے آپ کو دے رہے اور بھارت نے پیٹر کھا مزروم قومی اس سسٹم کی دبائی ہوئی ہے اس لئے اگر چنے گی بھارت کی قومی تو اس کی سرکار چنے گی مزروم دبکوں کی سرکار چنے گی اور مزروم دبکوں کی سرکار باننے سے اگر بچنا ہو تو موسیم سندر سے کھڑے کیے بغیر اور دھرن کے نام سے دکھر پھوکے بغیر ہماری مقتداری ٹک نہیں سکتی یہ پرامنواد نے پہچانا پہچانا 1857 کا گدھر گوا اور 1857 میں دھرن کو نت دیکھتے ہوئے تمام ہندو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف یود دھتیا اس میں پرامنواد نہیں تھا اون روکو نے اسیداری نہیں دی کس نے یہ لڑا لڑی ہندو مسلمانوں نے انگریز چوکا کی خطرہ ہندو مسلمانوں کی ایکتہ ہے ڈاؤسن نام کے رائٹر کو کھڑا گیا میکلے نام کے رائٹر کو کھڑا گیا اور بھارت کا پہلا آدمی کی تیار مائکل اور ڈاؤسن نے لکھا تین کھنڈوں میں جس کی کوپی برامنواد کے سوہتیا کار کرتے ہیں وہ جو اتحاس کھتے ہیں اس کا ریفرنس ہی مائکل اور ڈاؤسن کا لکھا ہوا اتحاس ہے ڈاؤسن سٹاول کے بعد میں تین کھنڈوں میں بھارت کا اتحاس دیکھا پہلا کھن بھارت میں اسلامی راجان اور راجاؤ کا اتحاس بڑے دماث تھے مسلم راجان بڑے برور تھے مسلمان راجان ہندووں کو بہت ضرور کیا اس دلی کا پہلا اتحاس مائکل اور ڈاؤسن نے دوسرا کھنڈ لکھا ہندو اتحاس ہندو راجاؤ کا اتحاس اور دوسرا اتحاس دیکھا اپنا ایسا یوکن ہی بریٹس کا اتحاس مسلمانوں کا اتحاس سب سے بندہ ہندو کا اتحاس مسلمانوں سے صدرش کرنے کا اپنے شخص مکتی کو بچانے کا اور بریٹس اتحاس سب سے اچھا اور یہ تینوں گرم تبکہ آئی ایس آئی پی ایس آفیسر کے کورس کو تھے کھلی آنکھ میں کھلی آنکھ میں مرزا حالی بھی گتے ہیں اٹھاسو سب سے سب سے قدر کے بعد میں اٹھاسو سب سے سب سے اٹھاسو سب سے اپنے گھر میں دیکھا رہا اور تیسرے روز جب میری دہشت کم ہوئی تو میں نے کشمیری گیٹ کے اور دینی کے کشمیری گیٹ کے اور کھلنے والا جب گیٹ کھلا تو میری نظر کم سب سے ایک سے دیر کلومیٹر تک جا رہی تھی جو راستہ سیدھا تھا راستے کے دونوں اور لاکھوں ہزاروں پیڑ تھے اس بیڑ کی کوئی بھی ایسی شاکھا نہیں تھی اس بیڑ کی کوئی بھی ایسی شاکھ نہیں تھی جس پر مسلمان کی ملاس نہ ٹلک ہو تین دن تک نادیوں سے خون بڑھتے رہا تھا اور کہتے ہیں کہ چھپیس سے ستائیس ہزار مسلمان مارے گئے تین روز میں انگریزوں نے مارے دے لی گئے یہ قلیات میں مرزا خالی کھپتے ہیں لیکن بعد میں یہ ہمشن چاہاں اپنے والا انگریز اپنے والا انگریز ۔وجان جن کے مجھے کہتا ہے کہ پورے مسلمان اکتیس ہزار مارے گا مسلمی کا راج کے لیے نہیں مرے ہندو راج کے لیے نجی مرے انگریزوں کو پھڑھا لیے قربانی دیا کیسا رکھو ہی نکیس اب پریدیشوں نے یہ غلط اتیاس لکھا موغد و کال میں نو سو ساتھ میں ہندو مسلم کا کوئی بھی چگڑا دیں یہ تیت بھی دمکاری ہے کیونکہ یہ ساتھ میں کونکون بیٹھا ہوا ہے مولوین مرنپا جوشی اور شاہنواز کونس کا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے موغد و کار پاس نبی موی لپڑا نہیں ہے موی دنگا نہیں روپا ہے موی جاتیت بیش نہیں ہے 1857 میں اس اتیاس کے بار بانکیم چندر چکر جی نام کا جس کو برامنوازی سہتکار اپنا لیڈر مانتے ہیں اور جس کادمبری کو بولوگ راستر کی کادمبری مانتے ہیں وہ بانکیم چندر چکر جی نے آننڈمٹ کادمبری لکھی فائنانس بائی بریٹس پپریس بائی بریٹس پیسٹیپیوٹیڈ بائی بریٹس پورا کپورا پروڈیک بریٹس ہونے لگایا اور آننڈمٹ نام کی کادمبری آئی جس میں باندے ماترم کہتے ہوئے دیش کو بچانے کے لیے ہندو سماج کے لوگ چلے آ رہے ہیں اور ان کو کتلیام کرنے کے لیے مسلمان چلے آ رہے ہیں یہ کادمبری نے بہت دیش کا دیبازر کیا اس کا کیسے آپ کیسے اپنے بچوں کو بتا ہوئی ہے سب باندے ماترم وہاں سے مسلمانوں کی خورت میں نعرہ لگا یہ کادمبری آنے کے پہلے باندے ماترم نام کا پہلی میاں مردابا نکال رہے تھے خورت میں ناغور کراچی سے اس کے ایڈیشنس نکالتے تھے ایک کادمبری میں اندے ماترم نی آفیدگوان نے پانا بابا سام امردنے کھڑے ہوئے بابا سام امردنے کھا بریٹیس انڈیا کانسٹیپوشن میں بھی بھادتی سرکار بھادتے ہو چونے جاتے تھے پیسے چونے جاتے تھے موسلمانوں جب تک تم اپنے سامار جیب نتا ہو کسٹری نہیں کرو گے جب تک ملتیپوشنڈے کھڑے پیسا تمہارا نیتگوٹر کھڑے ہوگا بھارت کے آزادی کے پہلے جو بھارت سکار شنے جاتے تھے وہ شنے دلیلے اس دیشنے دس چکا لوگوں کو ہی پرمیشن تھے تمہیں کائسے ملا بھٹی کھڑی کھڑا کائسے ملا ہاں ہو سکتا رہا کہ دادا پر دادا یہ ہو سیت کر دی ہو آنے بالے میرے نوازے کو نیٹیم فور پسی ون کے بعد موسیقی 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 سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو ایک نیا الائنس بھارت میں کھڑا ہو سکتا ہے جو صحیح وقاص جس کو ایڈوکیشن ایکانومی اور باقی سیکٹر میں ہیں وہ مسلمانوں کے پاس آ سکتا ہے اپنے ہندو بھائی کے ذریعے ابھی گجرات میں چناؤ ہوئے تو ایک نعرہ آیا نو پولیٹکس اس مسلم پولیٹکس یہ بہت غلط ہے کیونکہ ہر دیش کا پولیٹکس یہ فیصلے لینے والا نظام ہوتا ہے آپ اس سے باہر ہوگے یقینی طور پر آپ کے خلاف پیس لے جائے گی جیسا کہ حالات دکھائی دے رہے تو آپ اگر پولیٹکس میں آوگے اپنے بچوں کو اور کروگے تو آپ جوڈیشیر میں جاؤگے ایڈمیسٹریشن میں جاؤگے ایکانومیس میں جاؤگے قوم کی بلندی مذہب کے ساتھ ساماج اداروں میں حصے داری سی ہوتی ہے اور یہ حصے داری سمویدھان آپ کو دیتا ہے کانسٹوٹن آپ کو دیتا ہے تو کانسٹوٹن کی صحیح پہچان بھی مسلم سماج کو ہو اس لیے گلسنی خجرہ نے یہ پروگرام رکھا تھا جس میں ہم نے بھارت کے مسلمانوں کی صحیح ہسٹری بتائی یہاں کی کچھ خرقہ پرستاقتیں مسلمانوں کو دیشکہ گدار کہتی ہے باہر سے آئے ہوئے کہتی ہے بلکل گلت ہے مہاتمہ جوتی باپولے نے کہا مہاتمہ جوتی باپولے پورے بھارت کا مہاتمہ ہے سب سے بڑا درزہ ہے ان کا اور مسلم نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان یہ پہلے کرانتی کاری ہے جنہوں نے بھارت میں سمتہ لائی سمانتہ لائی شکشہ کے لیے دروازے کھولے سب کے لیے تجارت کے دروازے کھولے تو مسلمانوں کا بہت بڑا کردار اس دیش میں سمتہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہے وہ میرا نوجوان سمجھے اور جب نوجوان اس اس لی کو سمجھے گا تو وہ فرقہ پرستاقتوں سے صحیح مقابلہ کرے گا پرلی وائدنیات کے صدر مفتی اشفاق صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو مفتی صاحب ابھی کے اندرے سرکار یعنی سنٹرل گورنمنٹ تین طلاق کے اوپر قانون بنانے جا رہی ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے سنٹرل گورنمنٹ جو تین طلاق پر قانون بنانے جا رہی ہے اور اس کے تعلق سے بہت ساری کاروائی ہو بھی چکی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا لیکن یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے آل انڈیا مسلم پر اصناللہ بورڈ بھی اس کو واضح کر چکا ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد طلاق بھی نہیں ہوگی اور متاثر کو جو ہے تین سال قید دی جائے گی یہ قانون تو شریعت کے قلاف ہے ہی لیکن اکل میں آنے کے قلاف بھی ہے اس لیے کورٹ کو فازل ججز کو اور ہماری حکومت کو اس پر سوچنا چاہئے یہ جو عورت ہے اس پر دورہ اتیچار اور دورہ ظلم ہے کہ وہ مرد کے نکاح میں سے نکلے گی بھی نہیں اور مرد اس کے ساتھ بھی نہیں رہے گا بلکہ وہ جیل کے کال کھٹرے میں ہوگا اور یہ فاتح کر رہے ہوگی اس لیے اس قانون پر پھر سے دھیان دینے کی ضرورت ہے خدرا سیوہ بھائی سانسٹھا کے ادھیکش اور اس پروگرام کے آرگنائزر اختر صاحب بھی یہاں موجود ہے تو بتائیے اس پروگرام کے تعلق سے انگلشن خدرا سیوہ بھی سانسٹھا کی طرف مسلم بیداری کونٹرنس جو رکھے گئی تھی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ دیش میں چل رہے ہیں موجودہ حالات اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا پتا چلنا اس لیے مقرر تھے ہمارے پروپیسر جاوید پاشا صاحب اور ہمارے عزیز مرید پاڈی صاحب اور مفتی حسپاک صاحب اور دیگر مہمانات کے اپستیتے میں یہ پروگرام دیا گیا اور اس کئی کی مقصد ہے کہ مسلم سماج میں بیداری کھائیم گیا آپ للاکسہ دیش میں یہ سانگا سی آتھا دوکاریکم جنی آیوزید کے لئے تینچا پیلاندا میں آبینندن کرتو اور یہ کاریکم آتھا دے کائی ماجہ بھاست سانگیزت میں جتے باودیخ ہوتا تینچا پیلاندہ میاندہ کاریکم آتھا تینچا پیلاندہ میاندہ میاندہ کاریکم آتھا آتھا دنچا سندر باودیخ چرانچا جھل موسیقی 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 موسیقی